ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلگاؤں مہان اگر پالی کا الیکشن کانگریس اور انسی پی کا سوپڑا ساپ مگر حسودین ویسی کی پارٹی نے جیتی تین سیٹے اینارسی میں نام درج کرانے کے لئے کافی مواقعیں ملیں گے راجناس سنگھ کا بیان جمہ کشمیر بینک میں گھسے دہشت گرد نقدے اور رائفل لے کر فرار اس بی آئی میں کوشش ناکام مدیہ پردیش غیر سیاسی تنظیم جس نے بیرزگاری کو انتخابی مدعہ بنا دیا کیا رافل سودہ بی جے پی کا بوفورس ثابت ہوگا بیہار بالکہ گرہ پی آئی بی نے ملزم ڈیجے اسٹھاکر کا ایکڈیڈیشن رت کر دیا مسلم ریزوریشن کو لے کر مراتوں کا رویہ سوتلا کیوں شوہر کوئی ارغمال بنا کر گاڑی میں کیا بند پھر آٹھ ماہ کے حاملہ قاتل کے آٹھ افراد نہیں کیا اشتماعی ابرل ریزی سوشل میڈیا کی نگرانی نہیں کرے گی مرکزی حکومت ایسا ڈرہا ہوا میڈا ایمرجنسی کے بعد پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک بیان امرپالی گروپ کی چالیس کمپنیوں کے بینک کھاتے سیل عملہ قرق کرنے کا حکم بیوی کا قابل اعتراض ویڈیو دیکھتی ہے آپ آکھو بیٹا شوہر پھر کیا ایسا کام کی جان کر اٹھ جائیں گے آپ کے ہوش مسلمان ہونی کی وجہ سے فلیٹ خالی کرنے کے لئے کہا گیا کتوں سے پیار کا اظہار پڑ گئے مہنگات دونوں ہاتھ اور پیر کٹ بار کر چکانے پڑی قیمت اسرائیل ایک نسل پرست و تفریغباس مملکت ہے درزی سربراہان حرکت قلب بند ہونے سے مصر سے تعلق رکھنے والے پہلے آزم حج کی وفات ایران معاشی مسائل کے خلاف مظاہر تہران تک پہنچ گئے بنگلہ دیش احتجاجی مظاہر ملک بھر میں اسکول بند ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیدی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے قبر بنگلہ روح سے ہے آج کل سوشل میڈیا میں بہتر زندگی گزارنے کے طریقوں کے بجائے انسانی زندگی کو بربادی کے طرف لے جانے والے طریقے بہت زیادہ ہو گئے ہیں پورے عالم میں بلو ویل نامی گیم نے جہاں سینکڑوں بچوں کی جان لی ہے اب اسی طرح کا ایک اور گیم جس کا نام مومو سوسائیڈ گیم ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے جس کے جانب بچے بہت جلدی مائل ہو رہے ہیں اس گیم کی جانب لڑکپن کی دہلیز میں قدم رکنے والے نوغمر لڑکے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں یعنی سولہ سال سے کم عمر کے بچے ایک انگریزی اور کندر اخبار میں سری نیدھی نامی خاتون لیکھک نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک گیم بلو ویل سے بھی زیادہ مشہور اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس گیم کو واتس اپ کی ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے جس کے یوزرز پوری دنیا میں کھربوں کی تعداد میں ہیں اس گیم میں بھی خودکشی کر لیا جانے کی جانب گیم کھیلنے والے کو راگب کیا جاتا ہے ایک گیم چیٹنگ ایپس میں بھی پھیلایا جا رہا ہے ملحوظ رہے کہ اس میں بلو ویل گیم نے جملہ 130 بچوں کی روس میں بلو ویل گیم نے جملہ 130 بچوں کی جان لی تھی اور یہ گیم اس سے بھی زیادہ خطرناک تصور کیا جا رہا ہے میسیجنگ کی جتنے بھی ایپس ہیں اسی راستے سے مومو گیم کے لنکس شیئر کیا جا رہے ہیں اس گیم میں سب سے پہلے کھیلنے کو کچھ کام دے جائیں گے ہدایت کے مطابق اگر گیم کھیلنے والا ہدایت پورا کرتا ہے تو ٹھیک بسورت دیگر نفسیات کے مطابق اس کو عجیب و غریب قسم کے گیم کے ذریعے ڈرائیا دھمکایا جائے گا اس نئے گیم کی وجہ سے ارجنٹینیا میں 12 سال کی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے اور پولیس اس گیم کے تحت تحقیقات میں جھٹ گئی ہے مومو گیم اپنے کھلاڑیوں کو خطرناک ویڈیوز اور فوٹوز روانہ کرنے والی ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر گیم کا آغاز ہوگا لہٰذا والدین کو ہوشیار ہو جانا چاہیے بہتر تو یہی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہی ہرگز نہ دیں اب خبر مومبائی سے دہشتگردی کے الزام میں گوشتہ ساڑھے چھ سالوں سے قیدوبند کی صعوبتیں جھیلنے والے بے گناہ مسلم نوجوان جعفر حسین قریشی کی جمعہ علماء مہاراشترہ کی کامیہ پیروی کے نتیجے میں امراوتی جیل سے رہائی عمل میں آئی ہے جسے پولیس نے اورنگاباد انکاؤنٹر پولیس فائرنگ اور دہشتگردی کے سنگین ترین الزامات کے تحت گرفتار کیا تھا جیل سے رہا ہونے کے فوراں بعد جعفر حسین قریشی نے جمعہ علماء مہاراشترہ کے دفتر واقع زین العابدین بھنڈی بازار ممبے پہنچ کر ذمہ داران اور لیگل ٹیم کا شکریہ آدھا کیا ہے اس بات کی اطلاعات یہاں جمعہ علماء مہاراشترہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے مزید تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جعفر حسین اقبال حسین قریشی جو کہ مدی پردیش کے رہنے والے ہیں کو مارچ دوہزار بارہ سے مہاراشترہ یہ ٹی ایس نے حراست میں لے رکھا تھا اور ان پر دو سنگین مقدمات دائر کر دیے گئے تھے جن میں سے ایک حمایت باغ انکاؤنٹر معاملہ اور دوسرا دہشتگردانہ کاروائیوں سے متعلق ہے جو آکولا سیشن عدالت میں زیر سماعت ہے اور انکاؤنٹر کیس میں جمعیت مہاراشترہ کی لیگل ٹیم نے ملزم کی درخواست موصول ہونے کے بعد فوراً بعد برق رفتاری سے قانونی کاروائی کو انجام دیا اور جمعیت علماء مہاراشترہ کی لیگل سیکریٹری سینئر کرمینل ایڈوکیٹ پتھان تہور کان کی قیادت میں محض 18 دنوں میں اس سنگیر اور سنسنی خیز پرائیل کو انجام تک پہنچایا اور الحمدللہ دہشتگردی کے الزامہ سے چار بے قصور نوجوانوں کو نجات دلائیا اور اس سب باعزت رہا ہو گئے جن میں جعفر حسین قریشی بھی شامل تھے لیکن چونکہ آکولا سیشن عدالت کے کیس کی سماعت بار بار رکاوٹوں خلل کی بنا پر انتباع کا شکار رہا جمعیت لیگل ٹیم نے کافی محنت و مشقت کے بعد درخواست زمانت منظور کرانے میں کامیاب حاصل کی ہے باوجود اس کے عدالت کی جانب سے آئی شرطوں کو مکمل کرتے مزید دو ماہ گزر گئے بلاخر تمام شرائط مکمل ہونے کے بعد وشتہ چھ سالوں سے جیلوں میں مقایت بے گناہ زفر حسین قریشی کی امروطی جیل سے رہائی عمل میں آئی ہے اب خبر مہاراشترا سے مہاراشترا کے سانگلے اور جلگاؤں مہانگرہ پالکے کے لیے جمعہ کو ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے دونوں جگہوں پر 153 سیٹوں پر 754 امیدوار اپنے قسمت آزما رہے ہیں سانگلے میں 78 اور جلگاؤں میں 75 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی جلگاؤں اور سانگلے میں تقریباً 57 فیصد ووٹ ڈالے گئے تھے اب تک کے نتائج اور رجحانات کے مطابق جلگاؤں میں بڑا اولٹ پھیڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 75 میں سے 57 سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں جا رہی ہیں بی جے پی کے بعد دوسرے نمبر پر شیوسینہ ہے اور اس کو 15 سیٹیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ہم جلگاؤں کے الیکشن کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ یم آئی یم نے اپنا کھاتا کھولا ہے اور تین سیٹوں پر جیت درج کی ہے جب پہ کانگریس اور ین سی پہ اپنا کھاتا کھولتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے یم آئی کی جیت مہاراشتہ میں پارٹی کی مقبولیت میں اضافی کی جانب اشارہ کر رہی ہے اب خبر نئی دہلی وزیر داخلہ راجناس سنگھ نے آج کہا ہے کہ آسام میں قومی شہری ریجشٹر یعنی ین آر سی میں نام درج کرانے میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک اختیار نہیں کیا جائے گا اور سب کو شہریت ثابت کرنے کے کافی مواقع ملیں گے راجناس سنگھ نے 31 جولائی کو راجہ سبا میں وقفہ سوالات ملتوی کر کے ین آر سی کے معاملے پر ہونے والی مختصر بحث کاج وقفہ سفر کے دوران جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہریت کا معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے اور یہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے لوگوں کی شہریت کے دعوان پر مکمل توجہ دی جائے گی اور مناسب طریقے سے اسے نمٹایا جائے گا اب خبر سیرین اگر سے جمہ کشمیر کے کیپرن علاقے میں جمعہ دوپیر جے کے بینک میں کچھ دہشتگرد گھس آئے دہشتگردوں نے بینک میں موجود لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بندوق دکھا کر چالیس ہزار روپے اور بارہ بورکی ایک رائفل لے کر بھاگنے کے لئے ہیں واقعی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی سیکیورٹر اہلکاروں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے دہشتگردوں کی تلاش تیز کر دی گئی ہے دوسری طرف آننتناگ میں بندوق برداروں نے شٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ میں لوٹ پارٹ کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں پھاکتے وقت بندوق برادروں نے بینک کے باہر گرینیٹ پھینکا اور وہاں سے فرار ہو گئے اب خبر مردیہ پردیش مردیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات میں بمشکل چار مہنے باقی ہیں مگر اہم بات یہ ہے کہ ایک گروپ جس نے بیروزگاری کو انتخابی سال میں مدہ بنا دیا ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے بیروزگار سینہ کی تشکیل اسی سال ہوئی اور شرعات سے ہی اس نے بیروزگاری کے مسئلے پر مسلسل آواز اٹھائی خاص طور پر صوبے میں پڑھے لکے نوجوانوں کو نوکری نہ ملنا اور بیروزگاری کی بڑھتی شرح کو لے کر اس نے احتجاج کی سڑک پر مظاہروں کے علاوہ بیروزگار سینہ کی کارکنان آداد و شمار کی روشنی میں سرکار کے دعوان پر بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں تنظیم کے روحی روان اکشے کا کہنا ہے کہ مدیہ پردیش میں بیروزگاری کا مسئلہ بے حد سنگین ہے سوا کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بیروزگار ہیں اور سرکار نوکریہ مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے ایک اور خبر نہیں دہنی سے رافیل سودہ تنازع کے بادل جس طرح سے چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جس طرح سے راہل گاندی مسلسل وزیراعظم پر اس سودے میں اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ دوہزار انیس کے انتقابات سے پہلے یہ تنازع بی جی پی کا بوفورس لمحہ ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ انتقابات کے اس موسم میں بی جی پی نے الزامات کو ہوا میں اڑا دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے مگر سینئر کانگریسی رہنما اس کو بوفورس کے واپسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں کانگریس کو لگتا ہے کہ اس نے بی جی پی کی کمزور نبض پکڑ لی ہے اور وہ اس کو دوہزار انیس کے انتقابات سے پہلے تک حاصل سے جانے نہیں دینا چاہتی جو کہ محض آٹھ مہنے کے بعد ہے اس مسئلے پر کئی کانگریسی اور حضب مخالف کے رہنماوں سے باتچیت کرنے کے بعد کئی اہم مسئلے اُبھر کر سامنے آئے ایک عالی کانگریسی رہنما نے کہا کہ پچھلے ہفتے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اپنی پہلی میٹنگ میں راہل گاندی نے پارٹی کو یہ واضح کر دیا کہ رافیل سعودہ اور اس میں قریبی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے الزام پارٹی کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے بحار کے مظفر پور واقع بالکہ گرہ جنسی استحصال کے معاملے کا اہم ملزم برجیس تھاکر ہندی انگریزی اور اردو میں شائع ہونے والے تین اخباروں کا مالک بھی ہے اس پر ان اخباروں کی کچھ کاپیاں چھپوا کر اس پر بڑے بڑے سرکار اشتہار پانے میں کامیاب ہونے کا الزام ہے اس معاملے میں اکتیس میں برجیس تھاکر سمیت گیارہ لوگوں کے خلاف یا فائعار درج کی گئی تھی اس درمیان اس معاملے کے اہم ملزم برجیس تھاکر کی پریس منظوری پی آئی بی نے رد کر دی ہے پی آئی بی نے متعلقہ وزارت اور ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ پی آئی بی کارڈ کی بنیاد پر تھاکر کو مہایا کرائے گئی سہولیات واپس لے لیں جن میں مرکزی حکومت کی صحیح سے متعلق سہولیات اور سرکاری گھر اور ریلوے پاس شامل ہے اور طلب ہے کہ سی بی آئی نے معاملے کی جانش شروع کر دی ہے سی بی آئی نے کہا ہے کہ نابالک لڑکیوں سے ریپ کے معاملے میں فارنسک جانش کرائی جائے گی سی ای ایس ایل کی ایک ٹیم جلد ہی مزفر پور جا کر شیلٹر ہوم سے فارنسک نمونی کھٹا کرے گی افسروں نے بتایا کہ متعصیم کے بیانات کا استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جرم کو کیسے انجام دیا گیا تھا اب خبر مہاراشترا سے گوشتہ سال مہاراشترا میں مراتا مورچہ کے تحت سرکاری نوکریوں میں ریزوریشن کے مانگ کی گئی جگے جگے ہوتے آندولن میں مسلمانوں نے مراتا ریزوریشن کے حمایت کر کے ریزوریشن کو سپورٹ کیا کوپرڈی واقعے سے دکھی ہو کر مسلم کمیونٹی ملزموں کے خلاف کھڑی رہی معاملہ یہی تک محدود نہیں تھا بلکہ مہاراشترا مسلمان مراتوں کی عزت کرتے ہوئے اپنے حفاظت کے لئے ان کے سائے تلے کھڑا رہا گوشتہ چند سالوں سے ہندوستانی مسلمان بی جی پر ان کی معاوین تنظیم کی نفرت بھرے رویے سے پریشان ہیں کئی جگے ان پر حملے کیے گئے اس کو جان سے مارا گیا پھر بھی وہ آدم تشدد کے راستے پر قائم رہے لو جہاد گھرواپسی ماب لنچنگ سے دکھی مسلم کمیونٹی مراتوں کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا مراتا ریزوریشن کی مانگ کو سپورٹ کر کے کوٹ کے ذریعے دیئے گئے پانچ فیصد ریزوریشن کے لئے اتفاق اور پریشر گروپ بنانا یہ بھی ایک مقصد تھا مراتا مرچہ کے ساتھ ہی مسلم کمیونٹی نے ریاستی سطح پر ریزوریشن کو لے کر بڑے بڑے مارچ نکالے پر وہ کسی مذہبی تنظیم کے ذریعے ہائیجیک کر کے انہوں نے اپنے ایجنٹی کی سیاہی پود دی ریزوریشن کے مانگ کے ساتھ کئی مذہبی تنظیمیں اپنے ایجنٹوں کے ساتھ راستے پر تھے خرین دنوں مراتا کرانتی مرچہ کے وجہ سے خانونساس مجلس میں مراتا ریزوریشن کو لے کر بحث چلتی رہی تمام مراتا کمیونٹی کے اسمبلی ممبروں نے ریزوریشن کے مانگ کو الگ الگ طرح سے پیش کیا لیکن مسلم یملے کو چھوڑ دے تو کسی نے بھی مسلم ریزوریشن پر اپنی بات نہیں رکھی اب خبر مہاراشترا سے مہاراشترا کے سانگلی میں ستارہ کی رہنی والی آٹھ ماہ کے حاملہ ایک خاتون کی آٹھ افراد کے ذریعے اجتماعی عبرو ریزی کا سنسنی خیص معاملہ سامنے آیا ہے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے مہاراشترا ریاستی خواتین کمیشن نے مقامی پولیس سے ریپورٹ طلب کی ہے یہ واقعہ منگل کی صبح چھے بجے اس وقت پیش آیا جب بیس سالہ خاتون اپنے شوہر یعنی ہوتل مالک کے ساتھ تاس گاؤں کی ترچی پھاٹا میں ایک کاروباری میٹنگ کے لیے آئی تھی تاس گاؤں پولیس ٹیشن کے ایک افسر نے بتایا کہ خاتون اور اس کا شوہر اپنے ہوتل میں کام کے لیے منازمین کی تلاش کر رہے تھے ملزم مکند مانے نے خاتون کے شوہر کو فون کر کے کہا کہ وہ ایک آئیس جوڑے کو جانتا ہے جو ان کے لیے کام کرنے کے لیے راضی ہے اور اس نے ان دونوں کو ترچی پھاٹا بلایا مانے نے انہیں بیس ہزار روپے پیش کے لانے کے لیے بھی کہا جب ہوتل کاروباریاں اور اس کے اہلیاں بتاتے اور مقام پر پہنچے تو مانے اور اس کے ساتھیوں نے ان کی بیرحمی سے پٹائی کی اور خاتون کے سونے کے زیورات کے علاوہ ان کے پاس موجود نقدی کو بھی لوٹ لیا بدماشوں نے شوہر کو ارغمال بنا کر گاڑے میں بند کر دیا اور پھر مبینہ طور پر خاتون کے عبر ریزی کر دی واردات کو انجام دینے کے بعد سب فرار ہو گئے ساتھی ساتھ ملزمین نے انہیں دھمکی بھی دی کہ پولیس کے پاس نہ جائیں کیونکہ یہ لوگ کافی باثر ہیں اور کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا بعد میں جوڑے نے تازگاؤں واپ پولیس ٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی خاتون نے اپنی افعار میں آٹھ میں سے چار ملزمین مکندمانے ساگر جاوید خان اور وینوت کا نام درج کر آیا ہے تاہم واقعے کے تقریباں اٹھالیس گھنٹوں کے بعد بھی پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتہ نہیں کر سکی ہے اب قبر نئی دہلی سے سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے کو لے کر داخل عرضی کے معاملے میں مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سوشل میڈیا کمیونکیشن خوب قائم کرنے کی تجیز کو واپس لے لیا گیا ہے مرکزی حکومت نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے آٹھالیس جنرل کے وینو بوپا نے کہا کہ مرکزی حکومت سوشل میڈیا کی نگرانی نہیں کرے گی اور حکومت پورے پروگرام پر پھر سے غور کر رہی ہے انڈی ٹی وی کے مطابق اس طرح سوشل میڈیا کمیونکیشن خوب قائم کرنے کے خلاف داخل عرضی کا سپریم کورٹ نے حل کیا پچھلی سنوائی میں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹیس جاری کرتے کہا تھا کہ کیا حکومت سرویلنس شٹیٹ بنانا چاہتی ہے واضح ہو کہ تنمور کانگریس کے یمیلے مہوہ مہترہ کے عرضی پر سپریم کورٹ نے نوٹیس جاری کیا تھا ساتھ ہی اس معاملے میں آٹانی جنرل سے تعاون مانگا تھا مہوہ مہترہ نے اپنے عرضی میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے مرکز یہ کاروائی کر رہا ہے اس کے بعد ٹویٹر فیس بک انسٹاگرام اور یمیل میں موجود ہر ڈیٹا تک مرکزی حکومت کی پہنچ ہو جائے گی اور یہ پرائیویسی کے حق کے خلاف ورزی ہے اس سے ہر شخص کی نجی جانکاری کو بھی حکومت کھانگال سکے گی اس میں زلی سے تحت تک حکومت ڈیٹا کو کھانگال سکے گی گور طلب ہے کہ حالی میں مرکزی گزارت کے تحت کام کرنے والے پی ایس یو براڈ کاسٹ کنسلٹنٹ انڈیا لیمیٹیٹ یعنی بی ای سی آئی ایل نے ٹینڈر جاری کیا تھا اس میں ایک سوٹ فیر کی فراہمی کے لیے ٹینڈر مانگا گیا تھا حکومت اس کے تحت سوشل میڈیا کے ذرے اطلاعات کو جمع کرتی ہے معاہدی کی بنیاد پر زرہ سطح پر کام کرنے والے میڈیا حلکاروں کے ذریعے سوشل میڈیا کی اطلاعات کو جمع کر کی دیکھ تھی کہ سرکاری سکیموں پر لوگوں کا کیا رخ ہے خبر نئی دہلی سے یہ بی پی نیوز میں جو کچھ ہو گیا وہ بھیانک ہے اور اس سے بھی بھیانک ہے وہ چپی جو فیس بک اور ٹیوٹر پر چھائی ہوئی ہے بھیانک ہے وہ چپی جو میڈیا اداروں میں چھائی ہوئی ہے میڈیا کی نات میں نکیل ڈالے جانے کا یہ جو سلسلہ پچھلے کچھ سالوں سے منصوبہ بند طور پر چلتا رہا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے میڈیا کا ایک بڑا طبقہ تو دہلی میں اختیدار کی تبدیلیں ہوتی ہی اپنے اس ہیڈن ایجنڈا پر اتر آیا تھا جس کو سالوں سے اندر دبائے رکھے تھے یہ ٹھیک ویسے ہی ہوا جیسے کہ دوہزاد چودہ کے اختیدار میں آنے کے فوراں بعد گوڑسے گھرواپسی لوجیہات گورکشا اور ایسی تبا مقاصد والے گروہ اپنے اپنے ڈربوں سے کھل کر نکل آئے تھے اور جنہوں نے ملک میں ایسی زہریلے ہوا پھیلا دی ہے جو دنیا کی کسی بھی آلودگی سے نوبل جیسے آلودگی سے بھی بھیانک ہے نفرت اور فیک نیوز کی جو صحافت میڈیا کی اس طبقے نے کی ویسا کچھ میں نے اپنے صحافتی زندگی کے چھالیس سالوں میں کبھی نہیں دیکھا نینٹین نینٹین نینٹی ٹو کے درمیان بھی نہیں جب رام جنم بھومی تحریک اپنی انتہا پر تھی میڈیا کا دوسرا بہت بڑا طبقہ اچھے سے گودی میں سرگ گیا اور غلام بن گیا جیسا کہ اس نینٹین سیونٹی فائی میں امرجنسی کے بعد کیا تھا اتنا ہی نہیں اس بار تو اس حد تک نالے میں جاگرہ کے پیسے کمانے کے لیے وہ کسی بھی طرح کی فرقہ واران اور مہم میں شامل ہونے کو تیار نظر آیا کوبرا پوش کی شٹنگ نے اس گندی سچائی کو کھول کر رکھ دیا لیکن یہ بھیانک چپی تب میں تب بھی چھائی رہی سوشل میڈیا میں بھی صحافیوں اور میڈیا ایدانوں میں بھی اور عوام میں بھی اس لئے حیرانی نہیں ہوتی ہے دیکھ کر کہ ایک معمولی سی خبر کو لے کر اے بی بی نیوز کے مدیر ملند کھانڈل کر سے استفاہ لے لیا جائے اور ابیسار شرما کو چھٹی پر بھیج دیا جائے ابھی خبر ملی کہ پونیا پرسن واجپائی بھی ہٹا دیئے گئے ان کے شو ماسٹر شٹروک کو پچھلے کچھ دنوں سے پراثرار طریقے سے مزدود کیا جا رہا تھا ان سب واقعات پر چند گنے چنے صحافیوں کو چھوڑ کر زیادہ تر نے اپنے مو سی رکھے ہیں ایسا ڈرہا ہوا میڈیا میں ایمرجنسی کے بعد پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اور برادکارس ایڈیٹرز ایسوسییشن خاموش ہیں اور سب سے بھی بھیانے کیے کہ ملک اس سب پر خاموش ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ اپنی ذاتی نظریات وابستگی کی وجہ سے ان سب پر دیری دل میں خوش ہو رہے ہیں لیکن کہ آج جو ہو رہا ہے وہ مستقبل کی حکومتوں کو اس سے بھی آگے بڑھ کر میڈیا کو پالتو بنانے کا راستہ نہیں تیار کرے گا اپنے پارٹی اپنا سیاسی نظریہ اپنے نظریات اپنے تعصبات کے موتیہ بند سے باہر نکل کر دیکھیں کہ آپ مستقبل میں کس طرح کی جمہوریت کی زمین تیار کر رہے ہیں یہ ریپورٹ دیوائر میں شائع ہوئی ہے جس کو ایک مخصوص صحافی نے اپنے قلم میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے بودھ کے روز ریال اسٹیٹ کمپنی آمر پالی گروپ کو بڑا دھچکہ دیتے ہوئے اس کی چالیس کمپنیوں کے خاتے سیل کرنے اور املاق کرنے کے حکامات دیئے ہیں جسٹس ارن مشرا کی صدارت والی دو رکنی ڈویجن بنچ نے یہ حکم دیا بنچ کے دوسرے رکن جسٹس اودہ امیش للیت ہیں عدالت نے شہریہ ہاؤزنگ کی اوزاد کے سیکریٹری اور نیشنل بلڈنگ کنسٹرکشن کارپوریشن لیمیٹڈ کے چیرمن کو جمعیرات کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے سیمن جاری کیا ہے اب قبر پنجاب سے پنجاب کے کپورتھلا میں اپنے بیوی کے مبینہ یکشٹرا مرہیٹھلا فیر سے ناراض ایک یعنی آر اے اے نے اپنے گھر میں خود کو آگ لگا لی ہے اس کے علاوہ اس نے اپنے بیو اور اپنے دو ماسوم بچوں کو بھی زندہ جلا دیا ہے پولیس کے مطابق جارڈن میں رہنے والا کلویندر سنگ عمر 35 اپنے بیوی کا قابل اعتراض ویڈیو سامنے آنے کے بعد آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے یہ قدم اٹھایا پولیس کے مطابق کلویندر سنگ اپنے آبائی گاؤں کالا سنگہ آیا اور خود پر اپنے بیوی اپنے دو بچوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی سنگر اس کے دو بچے ابھی پانچ اور سونل آٹھ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کی اہلیہ اسی فیصد سے زیادہ جھلز گئی انہوں نے بتایا کہ اس کو اسپیتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی پولیس نے تقریباً تین مہنے پہلے ویڈیو بنانے والے اسی گاؤں کے چار افراد کے خلاف مجرمانہ معاملہ درج کر لیا ہے ملزمین خاتون کو بلیک میل کر رہے تھے اور اس نے بعد انہوں نے یہ ویڈیو اس کے شوہر کو بھیج دیا تھا ملزمین کی شناخت بالکر سنگھ گرپریت سنگھ اور فسننی ستیہ دیوی اور تیرت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے اب خبر کلکتہ سے کلکتہ کے کڈا گھاٹ علاقے میں ایک فلیٹ میں رہنے والے چار ڈاکٹروں نے الزام لگایا ہے کہ مسلمان ہونی کی وجہ سے ان کے پڑوسیوں کے ذرے فلیٹ خالی کرنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے کلکتہ کے مختلف اسپتالوں میں ٹریننگ لے رہے ہیں محمد آفتاب عالم یم حسن ناصر شیخ اور شوکش شیخ نے اس وقت راحت کی سانس لی تھی جب فلیٹ دھونتے وقت ان کی ملاقات صدبت مطرہ سے ہوئی صدبت کو ان سے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی اور انہیں چاروں ڈاکٹروں کا اپنا فلیٹ کرائے پر دے دیا بلی گھاٹ سنگرامک روگ اسپتال میں ٹریننگ لے رہے عالم نے بتایا کہ ہم امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن پڑوسیوں نے ہماری اس جگہ میں رہنے کی کئی مرتبہ مخالفت کی منگل کو اس وقت صورتحال خراب ہو گئی جب ہمارا ایک دوست شمالی بنگال سے انٹریو کے لئے یہاں آیا اور رات میں ہمارے ساتھ رہا پڑوسیوں نے اسے شناختی کار دکھانے کے لئے کہا اور اس کے ساتھ بس سنوکی کی بہت سے لوگوں نے پہلی ہمیں ہمارے مذہب کی وجہ سے گھر قرائے پر دینے سے انکار کر دیا تھا کافی تلاش کے بعد ہمیں فلیٹ ملا تھا عالم نے بتایا کہ ہمیں لوگوں کے سامنے بے عزت کیا گیا اور ہمیں یہاں سے جانے کے لئے کہا گیا میں نے ان سے کہا کہ ان کے پاس مذہب کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے عالم نے بتایا کہ ہم نے اپنی یہ پریشانی ٹویٹر پر شیئر کی جس کے بعد سنگھاتی ابھیجن نام کی ایک ینجیو کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی ینجیو کی جانب سے بدھ کو پڑوسی سے بات کی گئی اور معاملہ حل ہو گیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علاج کرنے سے پہلے کبھی بھی مریض کا مذہب نہیں پوچھتا ادھر فلیٹ مالک نے اپنے کراہداروں کے ساتھ کیے گئے رویہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے اب قبر امریکہ اگر آپ کتوں کی شوقین ہیں یا آپ نے گھر میں کتہ پال رکھا ہے تو ہوشیار ہو جائیے ورنہ یہ حادثہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے دراصل امریکہ کے ایک شخص کو کتے سے پیار کا اظہار کرنا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ انہیں اپنے ہاتھ اور پیر کٹ با کر اس کی قیمت چکانی پڑی واشنگٹن پوشٹ کے خبر کے مطابق گریک مینٹو فل امرڈ اٹھالیس کتوں کی شوقین تھے اور ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے ایک مرتبہ کھیلنے کے دوران کسی کتی نے انہیں چاٹ لیا کتی کی لوعاب سے گریک کو ایسا بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے کہ انہیں اپنے دونوں پیر اور دونوں ہاتھ گوانے پڑ گئے کتے کے چاٹنے کی وجہ سے گریک کے پورے جسم پر چھالے پڑنے شروع ہو گئے تیز بخار کے ساتھ انہیں قیبی ہونے لگی ہاتھوں اور پیروں میں سوجن آ گئی یا علامت ایک کتے کے چاٹنے سے ہونے والے بلڈ انفیکشن کی تھی ڈاکٹروں کے مطابق گریک کی جلد پر ایک چھوٹی سی کھروچ تھی جس کو کتے نے چاٹ لیا تھا اور انفیکشن کی شکار ہو گئے گریک کو اسپتال میں داخل کر آ گیا ان کی جان بچانے کے لئے ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ان کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کو کار دیا آپریشن کے بعد ان کی طبیعت میں اب بہدری ہے فلالو اسپتال میں ہی ہیں ڈاکٹروں کے مطابق کچھ دنوں میں انہیں اسپتال سے چھوٹی دے دی جائے گی اب خبر فلسطینس اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اپنے ملک میں مقیم درزیوں کے قائدین کے ساتھ اجلاس اسرائیل کے نسل پرس اور تفریقباس مملکت ہونے پر مبنی نکتہ چینی کی بنا پر واک اوٹ کر گئے ہیں اسرائیلی میڈیا میں جگہ پانے والی خبروں کے مطابق نیتن یاہو یہودی قومی مملکت قانون کے بارے میں نظریاتی اختلافات کا خاتمہ کرنے کے زیر مقصد حل تجاویس پر بحث و مباحثی کی غرض سے اسرائیل کے درزیوں کے ساتھ ایک جا ہوئے درزی قائدین کی جانب سے اسرائیل کو ایک نسل پرست اور تفریقباس مملکت ہونے کے بیان پر خفتگی کا مظاہرہ کرنے والے نتنیاہو نے کمرہ اجلاس کو ترک کر دیا خیال رہے کہ حالی آئیہ میں یہودی قومی مملکت قانون کی بنا پر درزی نظات تین اسرائیلی فوجی اپنے عہدوں کو چھوڑ گئے تھے اب قبر قاہرہ سے مصری وزاعت صحت نے بتایا کہ حج کے لئے سعودی عرب گیا ایک مصر شہر حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں مصری حج کمیشن کے میڈیکل کی شعبے میں انچارج ڈاکٹر محمد شوقی نے بتایا کہ چھپن سالہ جلال سعاد محمد مرزوک کو دل میں شدید تکلیف کے بعد مکہ معظمہ کے اجیاد اسپیتال لے جایا گیا جہاں وہ کچھ دیر کے بعد خالق حقیقی سے جاملے مرزوک کا تعلق مصری کی مغربی گورنری سے ان کا کہنا ہے کہ سعودی حکام سے متوفق اگر دیش سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لئے رابطہ کیا گیا ہے خیال رہے کہ مصری سے آزمین حج کا پہلا قافل اب خبر ایران سے ایران کی مختلف شہروں میں جاری معاشی مسائل کے خلاف احتجاجی مظاہر عبدال حکومت تہران میں بھی شروع ہو گئے ہیں تین روز پیش تر اسفہان میں چھننے والے اور کل مشہد اور شیراس کی طرح کے شہروں میں پھیلنے والے احتجاجی مظاہروں نے اپنے تہران کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر شیئر کردہ مناظر میں تہران کے ولی عصر چوک کے قرب جوار میں موجود کچھرے کی کنستروں کو نظریاتش کے جانے کا مشاہدہ ہوا ہے نارے بازی کرتے ہوئے جلوس نکالنے والے درجنوں کی تعداد میں مظاہروں کی گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے بھی ہورن بجاتے ہوئے حمایت کا اظہار کیا ہے اب خبر بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی دالحکومت ڈھاکہ میں ایک ٹرائفک حدیث میں دو طالبینوں کے حلاقت کے بعد سڑکوں پر نکلنے والے ہزاروں طالبینوں کے احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے روزنامہ ڈھاکہ ٹریبون کے خبر کے مطابق بس کے دو طالبینوں کو کچھلنے کے بعد احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا اور پانچویں دن تک بھی مظاہرے جارے رہنے کے وجہ سے وزارت تعلیم نے ملک بھر کے تعلیم اداروں کو آج ایک دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر تعلیم سہراب حسین نے کہا ہے کہ ہم نے تعلیم علموں کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں اور تمام تعلیم اداروں کو ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے تعلیم علموں کا مطالبہ ہے کہ دو تعلیم علموں کے حلاقت کا سبب بننے والے بس ڈرائیور کو گریفتار کیا جائے اور سڑکوں پر سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں انگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے بلاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں اجازت سے پہلے پھر وہی اپیل کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ پھولیں ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ